اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل اپسوڈ ریٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجئے گا نوول نے دعا سا لگے تو رائٹر آلیہ حسین کے سمبر تیرا رکو کیا حرکت ہے یہ تمہاری اس وقت کہاں جا رہی ہو تم وہ اسے بازوں سے دبوشتہ لان کے بیچوں بیچ میں لے آیا تھا اسے دیکھ کر وہ گھپرا گئی وہ وہ پہلی بر عرصہ کی زبان لٹ کھڑائی تھی کچھ بھی کہنے کے لیے وہ جو موپھٹ تھی اس شخص کی چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر چھپ ہو جاتی تھی اب تو وہ اس وقت نہایت ہی گھسے میں کھڑا تھا اس کی سخت پکڑ اس کے دو دیاں بازوں پر سرخ نشان کر رہی تھی شاٹ اپ عرصہ مجھے امید نہیں تھی تم سے کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گی افسوس ہے کہہ کر اس نے اس کا بازوں جھٹکے سے چھوڑ دیا اور وہ پیچھے کی طرف لٹ کھڑائی تم غلط سمجھ رہے ہو میں بس دم گھٹ رہا تھا اس لئے باہر اس نے مزاحت دینی چاہیی عرصہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے تو مت بولا کرو یہ تم اس وقت واپس آ رہی تھی چاچو کے گھر مان لو اگر تمہیں واقعے میں جانا تھا تو میں چھوڑ آتا صبح پر اس حرکت کے بعد مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا کافی ناغوار ہے حرکت یہ تمہاری اور تم میری نظروں سے گر گئی ہو اب سے مجھے تو لگ رہا ہے تم مجھ سے محبت نہیں ہے بس ایک اٹریکشن تھی تمہاری بننا محبت محرم بن جائے تو لوگ شکر ادا کر کے نہیں تھکتے اس رب کا جیسے کہ میں پر تم نے ناشکری کی ہے شاید میں نے جلد بازی میں فیصلہ لے لیا تم سے نکاح کا اس کے لہجے میں دکھ تھا افسوس عرصہ کی حرکت نے کافی دل ازاری کی تھی اس کی اب محبت تھی تو نکاح تو لازم تھا اور اسفن نہیں جاتا تھا وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے نامحرم بنے رہی جبکہ نہ کوئی مجبوری تھی نہ ظالم سماج دونوں باشور اور خود مختار تھے پھر نکاح جیسے پاکیزہ بندن میں اتنی دیر کیوں کریں وہ لوگ محبت ہونے کے باوجود بھی اسفی تم جانتے ہو مجھے محبت ہے تم سے پلیس تم بدگمان مت ہو مجھ سے آئیم ریالی سوری بس گصہ تھا اسی لئے یہ کیا آئندہ نہیں کروں گی پلیس وہ تڑپ گئی تھی اس کے رکھ پھیرنے پر اسے بازو سے پکڑ کے اس کا رکھ اپنی طرف کیا تھا تم جو کرو نہ کرو میں کچھ نہیں کہوں گا مجھے اب فرق نہیں پڑتا اس نے واپس عرصہ سے رکھ پھینا چاہا پر اس نے نہیں پھیرنے دیا پلیس آئیم سوری نراز مت ہو مجھ سے اسفی پلیس وہ اس کی چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے بھیگی آواز میں بولی زندگی میں پہلی بار اس کے آواز بھیگی تھی مدور ہونے کے قریب تھی پہلی بار عرصہ علی کسی کی خف کی برداشت نہیں کر پا رہی تھی وہ اسے یقین دلا رہی تھی معافی مانگ رہی تھی کہ وہ آئندہ نہیں کرے گی ایسا فیلحال میرے بس میں نہیں ہے تمہیں معاف کرنا وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر واپس مڑ گیا اسفند اسفی وہ اس کے پیچھے روتے ہوئی آئی میں نہیں چاہتا کسی کو بھی پتا چلے تمہاری اس حرکت کا یا تماشا ہو اس وقت کوئی اس لئے عرصہ اپنے کمرے میں جاؤ واپس اسی خموشی سے جس خموشی سے یہاں آئی تھی بھاگنے کے لئے صبح میں خود تمہیں بھی جوا دوں گا تمہارے گھر اس کے پکانے پر وہ رکا تھا پر مڑا نہیں تھا سختی سے اپنی بات کہہ کر وہ جلا گیا تھا اس کا لہجہ اس کا رویہ عرصہ کا دل کھور رہا تھا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی زندگی میں پہلی پر وہ اپنے کمرے میں جا کر روی تھی اپنی حرکت اس سے بھول گئی تھی وہ اس کے رویہ پر رو رہی تھی وہ یونیورسٹی آئی تھی درائیور اسے چھوڑ گیا تھا بیک سنبھال تھی وہ اندر جا رہی تھی طبیعت بھی اب بہتر تھی اس کے بخار بھی نہیں تھا اس لئے اب وہ سنجید کی سے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گی تھی پہلے والی طوبہ نہیں تھی وہ اب اس کے انداز آئے تبدیلی پر سب حیران تھے جبکہ اسفن سمجھ کر بھی خاموش تھا اپنی دھن میں وہ چلتی جا رہی تھی جب کوئی اس کے سامنے آ رکا اچانک کسی کے سامنے آ جانے پر وہ بھی یک دم رکی اور حیرت سے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا عرش حیرت سے آہستہ سے لپھڑ پھڑائے تھے اس کے کیسی ہو اس نے کافی نم لہنچے میں اس سے پوچھا جبکہ نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی جیسے مدد ہوئی اسے دیکھے ہوئے میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو وہ کنفیوز ہو گئی اچانک اس کے آنے پر پھر بات کرنے پر میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں پر تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو رہا ہوں وہ محبت پر لہجے میں اسے دیکھتا بولا تھا اس کی بات پر وہ مزید کنفیوز ہو گئے کیا جواب دے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں چلو گی اس کو خموش دے کر ارشمان نے امید اور اس سے پوچھا جیسے وہ نہ نہیں کرے گی میں کیسے اور کہاں نہیں اس کی بات پر وہ حیرت میں پڑ گئے اسے کچھ سمجھ نہ آیا کیا کہیں کیوں بھروسہ نہیں مجھ پر وہ نرم انداز اپنایا تھا اس بار بھی اس نے ایسی بات نہیں ارش پھر میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی وہ یونیورسٹری آئی تھی اور اب بنا بتائے ادا کو وہ اس کے ساتھ کیسے جا سکتے تھے صرف پانچ منٹ مجھے بات کرنی ہے تم سے میں تمہیں واپس یہیں چھوڑ جاؤں گا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا یہیں کرو نا جو بات کرنی ہے اس نے عام انداز میں کہا تھا بھلا وہ جو بات کرنا چاہتا تھا یہیں کر سکتا تھا نا اس کے بار بار منع کرنے پر ارشمان کو پوچھا آ گیا اسے لگا وہ اس پر بھروسہ نہیں کر رہی یہاں نہیں کر سکتا چلو اس بار اس کے سنے بنا ارشمان نے توبہ کا بازو وہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے لئے اپنی گاڑی کی طرف پڑھا ارش ارش میری بات وہ منع کرتی رہ گی اس کو پر اس نے توبہ کو گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا خود گھوم کر ڈرائمنگ سیٹ پر آ بیٹھا ارش کہاں لے جا رہے ہو کیا بات ہے اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اس کی سن ہی نہیں رہا تھا اور اس نے پھر کچھ کہنے کے لئے موں کھولا ہی تھا جب اس کی زبردست گھوری نے اسے چھپ کروا دیا گاڑی سنسان رستوں سے ہوتی ایک چھوٹے سے کارٹیج کے سامنے رکھی رستہ دس منٹ پر مہتی تھا اور اس نے کہا تھا کہ پانچ میں بات ہو جائے گی یہاں کیوں آئے ہیں ہم وہ سنسان جگہ دیکھ کر پہلی بار اس کے ساتھ کھپرائی تھی اس نے خموشی سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے گاڑی سے باہر نکالا اتنے دنوں بعد وہ آفیس آئی تھی اس کا کام کافی جمع ہو گیا تھا جبکہ ولی ابھی تک آسٹریلیا سے نہیں آئے تھے ان کی غیر مجود کی میں سارا کام ان کا مینجر دیکھ رہا تھا جبکہ مرحہ کمپنی کے امپلائی تھی اب اس کا جو کام جمع ہو گیا تھا وہی کہہ رہی تھی کوئی کچھ کہہ جاتا یا مینجر اسے کچھ سمجھانے آتا کوئی فائل دے جاتا اسے وہ خموشی سے سب دیکھ رہا تھا پر آنے والا مرحہ کے آفیس میں اسے ضرور سلام کرتا عدب و احترام سے جبکہ مرحہ مصروف سی بیٹھی تھی یا جو جان بوجھ کے اسے مصروف فیاد دکھا رہی تھی اپنی تاکہ وہ خود اٹھے آفیس کا جلزہ لے آخر وہ اٹھا کہاں اس نے مصروف انداز میں پوچھا آفیس دیکھنا چاہتا ہوں اس نے جواب دیا اچھا سے تم وزٹ کرو آفیس کا میں بھی کام ختم کر کے آتی ہوں اس نے ایک نظر یوسف کو دیکھ کر نرم آواز میں کہا اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے آفیس سے باہر نکل گیا اس نے کان چھوٹ کر مسکر آ کر اس کی پشت کو دیکھا ہیلو آپ یوسف کو آفیس دکھائیں پورا اور کام کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت بتا دینا اس نے ولی کو مینیجر کو کال کی تھی اور اس سے کہہ کر فون رکھ دیا اور واپس کام میں مشکول ہو گئے ڈرائویس کے ساتھ چلی جانا تم میں نے کہہ دیا ہے اسے گھر چھوڑ آئے گا تمہیں اس نے سنجید کی سے بینہ اسے دیکھے کہا میں یہی روں گی اب شادی کے بعد لڑکی اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہے نا آنٹی اس کی آنکھیں زرکتی ساری رات نہ سونے کی وجہ سے پر وہ اٹھ کر ابھی بھی صرف اسفن کے لیے وہ آئی تھی ناشتے کی ٹیبل پر ورنہ اس کا دل نہیں تھا کسی کا بھی اس وقت سامنا کرنے کا ہاں صحیح کہہ رہی ہی ہے وہ اسفن نگاہ کے بعد عرصہ نے یہی رہنا ہے تھا شادی تک تو اب واپس کیوں بھیج رہے ہو اسے سہوت نے تاقید کی اس کی بات کی اور اسفن سے مخاطب ہوئی ان کی بات پر اس نے کٹیلی نظر عرصہ پر ڈالی جو شرمندہ ہونے کے بجے سور خانخوں سے مسکرائی تھی اسفن تم نڑکانا جا رہے تھے تو کب کی تیاری ہے تمہاری اس کے کچھ بھی جواب دینے سے پہلے آزر کو بات یاد آئی تھی تو اس سے پوچھے بس کچھ دن تک جا رہا ہوں اس نے زب سے جواب دیا کتنے دن کے لئے اس کا کام تھا وہاں اپنا اس لئے جا رہا تھا ایک ہفتہ لگ جائے گا وہاں ایک ہفتے کے بعد شادی ہے تم دونوں کی ایسا کرو شادی کے بعد چلے جانا شادی کے دن پہن جاؤں گا میرا شیڈیول بنا ہوا ہے بابا سو جانا ہے ضروری ہے پہلے وہ ناشتہ کر چکا تھا اسے سنجید کی سے کہہ کر اٹھا ایک ہفتہ یہ زیادہ دن نہیں ہو گئے اسفی اس نے بتقلفی سے اٹھا تہہ دیکھ کر پوچھا نہیں وہ سرد مہری سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا عرصہ ان سب کی پرواہ کیے بنا اٹھ کر اس کے پیچھے آگئی تم اس سے نراز ہو کر جا رہے ہو وہ ہیل پر ٹک ٹک کرتی تیزت اس قدموں سے اس کے سامنے آرک وہ جو اپنی گاڑی کے دروازہ کھول رہا تھا وہیں رک گیا ایک نظر پیچھے ڈالی کوئی نہیں تھا اور آس پاس بھی پھر سامنے کھڑی اس کو دیکھا تمہاری حرکت نراز ہونے جیسی نہیں اور نہ مجھے حق ہے یہ جن سے محبت تو وہ حق دیتے ہیں محبت کو نراز ہونے کا پر تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں اور نہ ہی میرا مان رکھا تم نے تو بہتر ہے واپس چلی جاؤ اس کا ہاتھ اپنے کندے سے جھٹک کر وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس قدر سخت لیزر گسے سے بھری سرخ آنکھیں اس نے تو ہمیشہ اسے ننم پایا تھا اپنی بہنوں کے ساتھ اوروں کے ساتھ وہ بہت ہی نرمزہ اور خوش اخلاق تھا محبت کرنے والا پھر اس کے ساتھ ایسا اکڑا کھڑا کیوں تھا میں ٹھیک ہوں امی آپ کیسی ہیں طبیت کیسی ہے آپ کی وہ فون کان سے لگائے آسیا سے بات کہہ رہی تھی ساتھ ساتھ ملازمہ کو ہدایت بھی دی رہی تھی کہ جو کھانا بنا رہی تھی میں ٹھیک ہوں مرہا بیٹا تم خوش ہونا انہیں نے نرمی سے جواب دے کر پوچھا تھا جی امی میں بہت خوش ہوں میں وہاں آؤں گی آپ سے ملنے اتنے دور چلے گئے ہیں مجھ سے آپ لوگ ملے بغیر مجھے بہت یاد آتی ہے آپ کی اس نے اداس لہجے میں شکوا کیا تھا بس بیٹا آمیر کو یہاں نوکری مل گئی اچھی تھی نوکری تو وہ یہاں آ گیا دکھ تو انہیں بھی تھا اپنی بیٹی سے دودھ ہونے کا اور وہ بھی اس سے ملے بغیر انہوں نے تو کہا تھا آمیر سے لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں لے جاتا ان سے ملوانے اور ہمنا کی بھی کچھ طبعہ خراب تھی وہ میز سے تھی تو وہ اس کے پاس نہ آ سکی ویسے اتنی جلدی بھائی کو امی جوپ کیسے مل گی وہ بھی اتنی اچھی اس سے وہ کنفیوز تھی وہ دور ہی نہیں ہو رہی تھی میم کھانا لگا دیا ہے ملازمہ نے اسے دیکھ کر کہا ہاں تم یوسف کو بلا نہیں بس تم جاؤ میں خود اسے بلاتی ہوں وہ اسے یوسف کو بلانے کا کہہ رہی تھی پھر سوچا خود ہی بلا لیتی اسے اس کو بلانے میں وقت ہی کتنا لگنا تھا ارے جلدی کب تمہاری شادی سے پہلے ہی اس نے ڈھونڈی تھی جاب اب اس نے کھر بھی ملا یہاں تو لے آئے ہمیں آسیہ کی بات نے اسے مطمئن تو نہیں کیا تھا پر اس سے زیادہ نہیں کہا چلیں صحیح ہے اللہ بھائی کو مزید ترکیاں دیں اس نے صدقہ دل سے دعا دی تھی اور ایک دو اور باتوں کے بعد الودائی کلامات کہہ کر کال کارٹ دی یوسف کھا وہ بھی کہتے کہتے اسے دیکھ کر رو گئے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کو اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا پایا اس کے اچانک آنے پر وہ گڑ بڑا گیا وہ ہلکا گیا گھبراہٹ سے وہ مشکوک سی اس کے پاس آئی اور جھک کے اس کے آگے رکھے لیپ ٹاپ کو دیکھا حیرت سے اس کا موہ کھل گیا تم یہ تم یہ حیرت سے اس سے یہی کہا گیا جب اچانک ہسی کا پھوارہ چھوٹا اور اس نے حیرت سے نکل کر بات سمجھ آنے پر کہکہ لگایا اور پھر ہسی تو ہسی چلی گئے ہاں فنی یوسف تم اسے پوچھ سکتے وہ پھر ہسنے لگے اور اس کے ہسنے پر وہ خفی سے مرحا کو دیکھنے لگا میں بھی تو دیکھوں تم نے کیا کیا سیکھا بزنس کے بارے میں وہ ہسی اس کے برابر میں بیٹھ گئے اسے جگہ دینے کے لئے تھوڑا آگے کس کا جس کی وجہ سے وہ آرام سے بیٹھ گئے اس کے برابر میں لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلائے اور اس کی ہسٹری میں آگئی لاتداد ویڈیوز تھے جو اس نے دیکھے تھے اور کافی کچھ بزنس کے حوالے سے سرچ کیا تھا مطلب وہ کافی ٹائم سے بیٹھا تھا اس کا حیرت سے مو کھل گیا مجھے بتاؤ کیا سیکھا تم نے اس سب سے وہ اس کی طرف رکھ کر کے بلکل اس کے سامنے بیٹھ گئے بہت کچھ وہ ریلیکس بیٹھا تھا اس نے بنا گھبرائے جواب دیا تم سیکھنا کیوں چاہتے ہو کیا تم کام کرنا چاہتے ہو اس بار اس نے سنجید کی سے پوچھا تم آفیس جانا چاہتے ہو ہاں نا سچ سچ بتاؤ اس کی خموشی پر اس نے پھر سوال کیا تھا بھلا وہ یہ سرچ کر کے اور ویڈیوز دیکھ کر کیا سیکھ سکتا تھا کچھ نہیں ضرور اس کا بھی آفیس میں کام کرنے کا دل کر رہا تھا جو وہ خود ہی سے کوشش کر رہا تھا ہاں وہ جو بہت نہیں سکتا تھا اور اس سے تو بالکل بھی نہیں اس لئے ہاں میں سر ہلایا ریالی اس نے بھی یقینی سے اسے دیکھا اتنی جنتی اس میں اتنی بڑی تبدیلی یقین کرنا مشکل تھا جی آپ وہاں اکیلی کام اتنا کام کر رہی تھی اور اتنی مشروف تھی آپ نے مجھ سے وہاں بلکل بھی بات نہیں کی تھی اس لئے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں پھر آپ اپنا کام مجھ سے بانٹ لینا پھر میں کام کروں گا آپ مجھ سے دیکھنا اور باتیں کرنا میں جواب ضرور دوں گا آپ کی طرح کھڑوس نہیں بنوں گا اس نے سنجید کی سے کہہ کر آخر میں شارتی لحظہ اپنایا اور مرحا کی ناک دبائی مطلب وہ اس کی توجہ جانتا تھا وہ آفیس آتی تھی دو دن سے وہ بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا پر مشروفیات اتنی تھی واقع میں ہی کہ وہ اسے وہاں وقت نہیں دے پاتی تھی پھر گھر آتے تو رات کا کھانا وہ اپنی نگرانی میں بنواتی تھی رات کے کھانے کے باتھکن کے باوجود وہ اسے ہی وقت دے دی تھی پر وہ اس کی مکمل توجہ جا رہا تھا میں چاہتی ہوں تو پہلے پڑھائی کمپلیٹ کرو اپنی وہ محبت سے اس کے غلے لگے تمہیں پڑھنے کا شوق تھا یوسف پر تم اس لیے نہیں پڑھائی کمپلیٹ کرسے گئے کیونکہ تم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے اس لیے پر اب تمہیں کرنا ہوگا سامنا ان کا تمہیں اپنے پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہوگی اس کی تھوڑی پر ہونٹ رکھتے وہ اس سے بولی اس کی بات پر یوسف کی جہرے پر سایا لہر آیا آپ کو کیسے معلوم نہیں مجھے ایسے ہی معلوم ہو گیا اس کے رد عمل پر وہ گبرائی تھی جھوٹ مت بولیں آپ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا علماری کھولی جب گیا تھا تو دائری یہی رکھ گیا تھا اس کے بعد یوسف نے وہ دائری نہیں اڑھائی تھی بلکہ اس کے ذہن سے ہی نکل گئی تھی مرحا کے سنگت وہ اتنا مگن ہو گیا تھا کہ بھول گیا تھا سب کچھ اپنے کپڑوں میں دائری نہ پا کر اس نے پرشانی کے علم میں مرحا کو سائٹ کی علماری کھولی ابھی اس نے وہاں تلاش ہی کی تھی جب اسے بات ثانی مل گئی اور اس نے پھرتی سے دائری کھولی وہ ویسے ہی پڑی تھی جیسی تھی وہیں سب کچھ لکھا تھا اس کے دل میں تکلیف ہوئی اس نے کسی خوف کے تحت مرحا کو دیکھا جو صرف پرشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی یوسف کیا ہوا وہ اٹھ کر اس کے نزدیک ہے اسے نظر انداز کرتا بالکنی کا دروازہ کھول کر وہاں چلا گیا اور دروازہ واپس بند کر دیا اس کے روئے پر پرشان ہو گئی ارش مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم وہ پرشان اور خوف زدہ سی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی جب اس نے کارٹیج کا دروازہ کھولا اور اسے سیدھا کمرے میں لے آیا اس کی جادہ جو ڈھلک گئی تھی سر سے وہ ٹھیکی اور بیک جو کندے پر لٹک رہا تھا اس کو کھینز کا بیٹ پر پھینکا میں نے رشتہ بھیجا تھا تمہارے لئے تم جانتی ہو پھر بھی سب نے انکار کر دیا کیوں سخت لیجے مو کہہ کر اس نے پوچھا توبہ سے کس کا رشتہ اس کا سرخانہ انداز دے کر توبہ کو پہلی پر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اس لئے گبرارٹ سے بس اتنا ہی پوچھا تمہیں نہیں معلوم اس نے ستازیہ توبہ کو دیکھا جسے نفیمہ سر ہلایا چلو میں بتا دیتا ہوں تمہارا حق میں اچھا ثابت ہوا کہ تم نہیں جانتی یہ بات میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے اسی لئے بھیجا تھا اپنا رشتہ میں نے یقینا اب یہ تو تم جانتی ہوگی کہ میں کیوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پر سب نے انکار کر دیا میرے مام ڈر حالی ہاتھ لوٹا ہے اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ کہا تھا اس کا انداز ثوبہ کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا عرش تم جانتے ہو کیوں منع کیا ہوگا کیونکہ میری منگنی ارحم اس نے کچھ کہنا چاہا جب عرش شمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف ایک چھٹکا دیا اور اس کے سینے سے ہاں لگی اس سے پرفیوم کی اٹھتی مہک سیدھا اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی ایک سنسنی سے اس کے اندر دوڑ گئے اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جب عرش شمان نے وہی ہاتھ اس کے سامنے لہر آیا اب ہمارا نکاح ہے تو یہ تمہاری انگلی میں نظر نہیں آنی چاہیے مجھے اور دوبارہ تمہارے ہونٹوں سے کسی اور کا نام نہ سنو تم صرف عرش کہتی اچھی لگتی ہو دوسرے کا ذکر تمہارے موں سے وہ یہ بات مجھے جلا دیتی ہے اور اس سے جلن میں حسد گصہ شامل ہوتا پھر میں گصے میں کیا کر جاؤں مجھے خود خبر نہیں رہتی تو پرہیز کرنا اب عرش کے لیوہ تمہارے موں سے کسی دوسرے شخص کا نام نہ سنو ارحم کے نام کی انگوٹی اس کے انگلی سے کھینز کا نکال دا وہ گھر آیا تھا وہ انگوٹی اس نے اپنی جیب میں رکھ دی اس انگوٹی کا کیا کرنا تھا وہ اس سوچ بیٹھا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ نکاح کا کہہ رہا تھا اس کے ساتھ اتنی بڑی بات اس نے اتنی آسانی سے کہہ دی جلنے قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں ہمارا وہ اس پر مسکرائے اور اس کی بے جکینی آنکھوں میں جھانکا اس کی بے جکینی ارشمان کے ہونٹو پر مسکرار بکھیر گئی تھی دوبا اس نے شرارت سے اسے پکارا ارش تو مزاق کہہ رہے تھے نا اس کی شرارت پر اس نے اسے پوچھا بلکل اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوبا کی سانس بخال ہوئی اس کی بات سن کر بھی نہیں اس نے جو وقفہ لیا تھا بات کے درمیان وہ ختم کر دیا پر سکون سانس لیتی دوبا کی سانس واپس سینے میں ہی اٹکی پانچ منٹ تھے لیکن وقت تو خود ہی ضائع کر رہی ہے جانے ارش اب چلو بھی زیادہ انتظار کروانا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا وہ بھی جان بوچھ کے وہ محفوظ ہوا تھا اس کی حالت سے تم کیسے کر سکتی ہو ایسا تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو سب سے اچھے پھر اس نے نفی میں سارا ہلایا تھا اور پیچھے ہو گئی تھی ہاں تو میں چاہتا ہوں میں ہی صرف تمہارا بیسٹ فرینڈ رہوں اس لئے تم پر اپنی محر لگانا چاہتا ہوں میری ساتھ کی دیکھو جانے ارش میں کیا چاہتا ہوں اس نے گمگیر آواز میں اس کی بات کا اثر لیے بینہ اس کے کان میں جھوک کر باری سے گوشری کی نہیں یہ غلط ہے ارش ایسا نہیں کرو گے تم کچھ بھی ادھا ادھا کیا کہیں گے وہ مزید نراز ہوں گے اس نے فاصلہ بنایا تھا اپنے اور اس کے بیچ میں کچھ غلط نہیں میں نے سب صحیح طریقے سے کرنا چاہا پر کوئی نہیں مانا حویلی سے تو مجھے یہ رشتہ اختیار کرنا پڑا اب زیادہ وقت نہیں تمہاری یونی کلاسز کا وقت ہو گیا جلدی سے نکاح سے پھر تمہیں چھوڑ آتا ہوں وہ تلق پھر نرمی سے بولا ادھا ہو معلوم ہو گیا تو وہ نہیں مانیں گے پھر تمہیں ہی غلط سمجھیں گے ماریں گے تمہیں وہ ارش پلیز میں ہمیشہ تمہاری ای فرینڈ رہوں گی پر یہ نہیں کروں گی ادھا ادھا تمہیں بھول گیا ہے انہوں نے خود کیسے نکاح کیا تھا اپنی کزن کے ساتھ انہوں نے بھی زبردیستی کی تھی نا اسے نکاح کے لیے اس کی بات پر اسے یاد آیا وہ دن جب عرصہ اور اسفن کا نکاح ہوا تھا کتنا تماشا کیا تھا اس نے اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوب خوب جواب دیتی عرصہ کو اتنا سونے جیسا اور اچھا اس کا بھائی اسے محبت کہہ رہا تھا اور میڈم کے نخرے ہی قتم نہیں ہو رہے تھے پر اس کا تو دل ہر چیز سے اچھٹ ہو گیا تھا ہر بات سے وہ ہو کر بھی اب شامل نہیں تھی وہاں کسی چیز میں دل کو جو موسم نہیں با رہا تھا کوئی بھی اور پھر محبت اس کا کیا وہ کسی اور سے کر لوگی تم محبت سے کہتا اس کے نزدیک ہوا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نہایت نرم لہجے میں پوچھا تھا یا وہ بھی مجھ سے کرو گی اس کی بات پر وہ ایک دن چھپ ہو گئی کیا ہوا بولو نا اس کی خموشی پر وہ تنزیہ بولا مجھے تم سے محبت نہیں ہم صرف اچھے دوست اس نے دل کے احتجاج کو نظر انداز کر کے اس خوش فیامی سے نکالنا چاہا چھوٹ مت بولو تمہاری ہر ندانی کو نظر انداز کر کے قبول کیا ہے پر یہ نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے محبت نہیں اس کی بات بیچ میں ہی کٹ کر وہ درشتی سے اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا مجھے نہیں تم سے محبت بدلے میں اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا اچھا اس نے آئی بروچ کی مجھ سے محبت نہیں تمہیں تو نکال نہیں کرو گی تو مجھ سے اور اگر تمہیں محبت ہے تو نکال کرنا پڑے گا تمہیں منظور ہے اس نے پرسرات مسکرات کے ساتھ اس کو دیکھا طوبہ نے ناسنجی سے اسے دیکھا وہ کیا کرنے والا تھا اس کی پرسرات مسکرات اس کی جان نکالنے کے لئے کافی تھی ارشمان نے اس کا فاصلہ بنایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کا کچھ باہر نکالا جیسے دیکھ کے طوبہ کی سانس ہی مانو رک گئے آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی ارش اس نے پیچکینی سے اس کے ہاتھ میں گن کو دیکھا تھا تمہیں مجھ سے محبت نہیں نا پھر تم نکالنے ہی کرو گی مجھ سے وہ گن ہاتھ میں تھامے اس سے بولا تھا ارش نہیں اسے نفی مرساہر ہلاک کر اسے اس حرکت سے باز رہنے کو کہا ارشمان نے پستول کا نشانہ سیدھا واس کو بنایا گولی طوبہ کی قریب سے گزر کے واس پر لگی جو چکنا چھوڑ ہو گیا اپنے کانوں پر ہاتھ رکے وہ چیخی تھی پہلی پر ارشمان کا یہ جنون دیکھ رہی تھی اب بھی نہیں مجھ سے محبت وہ وہی ارامدے انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہو اس نے ڈر کر نفی میں سر ہلایا عددہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس بار ارش اگر انہیں معلوم ہو گئی تمہاری حرکت یہ تو اس نے خوف سے تھر تھر کامتے وجود کے خود میں ہی سنبھالا اور اسے اسفن کا حوالہ دیکھ کر درانا چاہا وہ بعد میں دیکھا جائے گا ابھی ہاں یا نہ اس نے کان طوبہ کے سامنے لہرائی اس کا یہ انداز بالکل کسی پاغ غلصہ تھا یہ غلط ہے اس نے پھر نفی میں سر ہلایا طوبہ شاہ ہاں یا نہ اس بار وہ چلایا تھا آنکھیں سرخ تھی اس کی دھاڑ پر طوبہ کا دل وچھر کا حلق میں آ گیا تھا ایسے نہیں کہو گی تم اس بار اس کے روتے چہرے کو دیکھ کر اس نے گان اپنی کنپٹی پر رکھی ہاں یا نہ آخری بار صرف آخری پوچھ رہا ہاں پھر انجام کروں گا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے طوبہ شاہ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا انداز میں تنبیہ تھی کہ اگر اس نے اس بار بھی نہیں کہا تو وہ کل گزرے گا وہ جو طوبہ شاہ سوچ بھی نہیں سکتی ٹریکر پر بڑھتا دبا اس کی سانس روک رہا تھا پر اس نے اس بار بھی نفی میں سر ہلایا تھا نہیں وہ گولی چل گئی تھی وہ سو رہا تھا پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی کل سے وہ اس سے بات نہیں کہہ رہا تھا اس سے نظر انداز کہہ رہا تھا کترہ رہا تھا اس پر اس سے پر کیوں ایسا تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس نے اس کی ڈائری پڑھ کر پھر وہ ایسا کیوں روئی اختیار کیا ہوئے تھا اس کے ساتھ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی پر جو بھی تھا اس کا روئی مرحہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ اس کی گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی جبکہ خود سوچوں کے بناور میں پھسی ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر میسیج ٹون ہوئی وہ چونکی اور یوسف کے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ بھی تھما اس نے سائی ٹیبل سے موبائل اٹھایا انجان نمبر سے میسیج تھا مرحہ صرف میسیج میں اس کا نام نکھا گیا تھا وہ کچھ چونکی کون ہو سکتا ہے انجان نمبر سے اس نے سوچا شاید کوئی اپنا ہو جس کو اس کا نام بھی معلوم ہے یہی سوچ کر اس نے اس نمبر پر کال کر دی پر کمبل خود سے ہٹا کر وٹھی جب اس نے کروٹ لے کر اسے کا ہاتھ تھام لیا مرحہ نے یوسف کو دیکھا وہ سو رہا تھا پر اس کی گرفت مضبوط تھی اگر ہاتھ اسے چھڑوانے کی کوشش کر دی دوست کی نینڈ ٹوٹ جاتی وہ وہیں بیٹھ کے واپس اور موبائل کان سے لگا لیا ہیلو مرحہ کیسی ہو تم مجھے امید تھی کہ تم ضرور خود مجھے کال کرو گی آگے سے جانی پہچانی آواز فرہان کی تھی وہ کچھ بول ہی نہ سکی اس کی آواز سن کر وہ اس کی حرکت پر اسے گھسہ آیا تھا اس نے کچھ سخت کہنے کے لئے لب واقعی ہے ہی تھی جب نظر سوئے ہوئے یوسف پر پڑی اس نے لب بیچ لئے تو ہوں تم سے نہیں رہ سکتا مزید اب تمہارے بینہ احساس ہو گیا ہے اب پلیس تم واپس آجاو میرے پاس جیسا کہو گی تم ویسا ہوگا تم شادی کر لیں گے میں کسی کے نہیں سنوں گا اس بار سوائے تمہارے اس کی آواز میں تڑپ تھی محبت تھی پر مرحہ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اپنے دماغ اور دل سے یہ خناس نکال دو کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں فرہان اور تمہارے کہنے پر تم سے شادی کر لوں گی الحمدللہ میں خوش ہوں اپنے گھر میں اپنے ہم سفر کے ساتھ مطمئن ہوں مجھ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا سمجھ کے تم ورنہ میں اس بار بہت برا پیش ہوں گی وہ نظر یوسف کے چہرے پر ٹکائے ایک ایک لوس پر زور دے کر بولی تھی تم اس معذور کے ساتھ ابھی خوش نہیں رہ سکتی جو جھوٹ مت بولو تمہاری خوشی صرف میرے ساتھ ہے مرحہ ہم سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تم ایک مہینے میں اس کے ساتھ خوش ہوگئے مرحہ کی بات پر وہ غصے میں پاغل ہوا تھا یہاں وہ اس کے لئے تڑپ رہا تھا اور وہ خوش تھی اپنی زندگی میں زبان سمحال کر بات کرو تم جس کے لئے ایسا کہہ رہے وہ میرا شوہر ہے اور میں واقعی قطع برداشت نہیں کروں گی یوسف کے لئے کسی کا بھی ایسا انداز اور بات سمجھ کے آئندہ مجھے میسیج یا کال کی تو یاد رکھنا میرا شوہر تمہاری جان نکالنے میں دے نہیں کرے گا کیونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میرے لئے کافی ہے مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہیں اور ہاں میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں اتنی کہ شاید ہی مرہ دعوت نے کسی اور سے کی ہوگی تم سے محبت نہیں تھی کبھی مجھے وہ وقتی جذبہ تھا جو ہماری منگنی ہے بعد میں پیدا ہوا تھا شاید ہر لڑکی کے دل میں یہ جذبہ آ جاتا ہے پر اصل محبت تب ہوتی ہے جب آپ کا ہم سفر محرم ہو وہ چیخنا نہیں چاہتی تھی پر اس کے انداز اور لفظ یوسف کے لئے تھے جو وہ مرہ سے برداشت نہیں ہوئے اس کے لئے وہ ایک بھی لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی کسی کا بھی تم مرہ اس کا غصہ دے کے فرہان کو نرم ہونا پڑا اور اس نے کال کارڈ دی اور موبائل آف کر کے سائٹ ٹیبل پر پڑھ رکھ دیا اس سے غصہ تھا اس نے یوسف کو دیکھا تم معذور نہیں ہو تم سب کچھ ہو میرے سب کچھ معذور یہ لوگ ہیں جو تمہیں معذور سمجھتے ہیں ذہنی معذور ہیں یہ چھوک کر اس کے ماتے پر ہونٹ رکھے تھے اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی اس نے یوسف کے سینے پر سر رکھا سونی کی کوشش کرنے لگی اپنی ہی حمد پر اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا جبکہ جسم ہولے ہولے کام رہا تھا خوف سے آنکھیں میچی ہوئی تھی اس نے وزاختہ ہاتھ پیچھے کر لیا اور گن ارشمان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئے اس کی حمد پر وہ خود حیران ہوا جس نے بروقت لپک کر اس کی کنپٹی پر رکھی پسٹول کا رخ دوسی سمیت کر لیا تھا اور گولی ڈرسنگ ٹیبل کے ششے میں جا لگی تھی ارش پلیز نہیں میں تیار ہوں پر تم ایسا مت کرو وہ رو رہی تھی اس کی سرکت نے توبہ کی جان نکال دی تھی جبکہ اس کی بات پر وہ مسکر آیا تھا پر اس کے آنسو نے اس کو تکلیف دی تھی لیکن نظر انداز کر گیا تھا فلحار کچھ دیر کے لیے یہ تکلیف سہنی تھی اسے پھر وہ سارے آنسو اس کے ہمیشہ کے لیے چن لے گا اس نے مسکر آ کر اس کی چادر واپس ٹھیک کی جسے اس کی پشانی تک چھپ گئی تھی اور اسے لیے باہر آیا جہاں قاضی صاحب بیٹھے تھے اور کچھ دوست تھے اس کے تم دیکھ لو ایک ہفتے تک فلحار کام سارا میں مشروف ہوں تم مجھے سے بس انفارم کرتی رہنا اس نے اپنی سیکیٹری لیلا کو کچھ ہدایت دے کر کال کارٹ دی جب ہی اس کے موبائل پر نینہ کا نام جگ مگایا ہیلا موم کیسی ہیں اس نے کال یس کر کے موبائل کان سے لگایا اس کے انداز میں پہلی کی تیرہ جوشی نہیں تھی کیونکہ اس وقت وہ اداس تھی میں ٹھیک ہوں ڈارلنگ تم کیسی ہو اس نے مسکرا کر اس کا حال پوچھا ٹھیک ہوں اس نے کافی ہلکی آواز میں جواب دیا تھا اور کٹکی میں آ کر کھڑی ہوئی جہاں سے آدھا گاؤں نظر آ رہا تھا دوپتا سرچ نارنزی رنگ کا آسمان اور کھیت بہت بہت منزل لگ رہا تھا اور اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا کیا ہوا ارسا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری آواز کی بجی بجی ہے انہوں نے فوراں اس کی آواز میں سے اداسی بھانپ لی تھی جی مام ٹھیک ہے طبیعت بھی وہ جا کر بھی اپنی تکلیف انہیں نہیں بتا سکی تھی تو کیا ہوا میرا ہنی بیٹا اداس کی ہے انہوں نے بہت ہی محبت سے پوچھا مام مجھے محبت ہو گئی ہے وٹ ارسا تم اس میں کون سی بڑی بات ہے بیٹا تم میں محبت ہو گیا وہ تو خوش نصیب ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوئی آخر میری بیٹی حسین ہی اتنی ہے پھر اداسی کس بات کی ہے انہوں نے حیرت ہوئی تھی پر ان کے لاجے میں غرور بول رہا تھا مام مام مجھے اسفن سے محبت ہو گئی ہے وہ بس اتنا ہی بول سکی اور انہوں نے یہ نہیں بتا سکی کہ جس شخص سے اسے محبت ہوئی ہے اس کے لئے اس کا حسن اس کی پیپناہ خوبصورتی ذہانت کوئی معنی نہیں رکھتی وہ تو تمہارا آسان مند رہ گا پھر عرصہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو میرا بچہ انہیں مزید خوشی ہوئی تھی اس کی بات سنکر وہ تو چاہتی ہی یہی تھی اس نے مزید نہ کہا شاید وہ انہیں یہ نہیں سمجھا سکتی تھی وہ عزیزہ نہیں تھا بلکہ اس کا دل غلام ہو گیا تھا اس شخص